لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ابو موسیٰ اشہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی امدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کیسی ہے کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنزل یعنی ایلوہ کیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی کوئی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور جو منافق قرآن پڑھتا اس کی مثال خوشبودار پھل کیسی ہے اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن مزا اس کا کڑوا ہوتا ہے ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال خجور کیسی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت ذہن نشین کرنے کے لیے کیسی بے نظیر مثالیں بیان فرمائی ہیں یعنی قرآن مجید بجائے خود خوشبو ہے اگر مومن اسے پڑھے گا تبیس کی خوشبو پھیلے گی اور اگر منافق پڑھے گا تبیس کی خوشبو پھیلے گی البتہ مومن اور منافق کی شخصیتوں میں جو حقیقی فرق ہے وہ ایمان اور نفاق کی وجہ سے ہیں اگر مومن ہے اور قرآن نہیں پڑھتا تو خوشبو تو اس کی نہیں پھیلتی لیکن اس کی شخصیت بہرحال اس پھل کے معنید ہے جو خوش ذائقہ ہے لیکن اگر منافق ہے اور قرآن نہیں پڑھنا تو اس کی خوشبو بھی نہیں پھیلتی اور اس کی شخصیت بھی تلق اور بد مذہ پھل کے معنید ہے ایک دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال خجور کیسی ہے ان دونوں روایتوں میں فرق کی نویز بس اتنی ہے کہ ایک روایت میں قرآن پڑھنے اور ایمان رکھنے کے نتائج بیان کیے گئے ہیں اور دوسری میں قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے نتائج بیان کیے گئے ہیں اصولی حیثیت سے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے اس میں سے جو پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ تو متفق علی ہے وفی روایت المؤمن اللذی یقرع القرآن ویعمل بھی اور وہ جو دوسری روایت میں نے آپ سے بیان کی ہے جس میں مومن قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے تو وہ والی جو روایت ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں